دنیا کی دین نایاب خوشبویں ایسی ہیں جن کی اوقات کیا ہے بتا نہیں سکتا وہ شاید بہت ہی ناچیز اور حکیر اشیاء میں چھپی ہوتی ہیں مگر جب وہ پہار آتی ہیں چھا جاتی ہیں ان کی قیمت مو مانگی لگتی ہے مشک دنیا کی بڑی قیمتی خوشبو ہے ہرن کے اس حصے میں اس آزم میں چھپی ہوتی ہیں اور وہاں اس کو گندگی سے نکال کر مشک بنانے تک کا فلسفہ بڑا عجیب ہے مگر جب وہ مشک ہوتی ہے تو اس جیسا کوئی نہیں ہو ایسا یہ جو عمبر ہے یہ ویل مشلی کی الٹی ہے پڑی ہوتی ہے بدبو مکھری ہوتی ہے مگر اس سے جو خوشبو بنتی ہے اس کا کوئی ساری نہیں اور ایسا یہ اود یہ وہ درکت ہے جس کو کیڑا لگ جاتا ہے اور اس کے بعد جو خوشبو اس میں بس جاتی ہے رس جاتی ہے وہ کبال ہوتی ہے انہی مچھے رو کی کہانی کو لیتے ہیں انہیں اس نعمت کا اس کامیابی کا اس قیمت کا پتا تھا تو انہوں نے یہ کام کیا ہمیں بہت ساری نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں تکاریف کی شکل میں مشکلات کی شکل میں امتحانات کی شکل میں اور ہم ان سے دور بھاگتے ہیں پرورتگار مشکل سے بچا امتحانوں سے بچا دراصل وہ ہماری کامیابی کا راز ہوتی ہے وہ کشکول ہوتے ہیں جس میں بہت سارا خزانہ ہوتا ہے وہ فروٹ ہوتے ہیں جس کو چیرہ لگانے کے بعد اندر سے سوفٹ لذیز ٹیسٹ فل فلیور والا جوس نکلتا ہے اسی طرح ان مچھلی والوں کو یہ اندازہ تھا کہ اس میں سے آگے کامیابی نکلنے والی اسی طرح برسوں پہلے حجاز مقدس میں آج کے سعودی عرب میں عربیوں کو معلوم نہیں تھا کہ وہ پانی کی تلاش پہ سہرہ میں کہیں کھڑا کریں گے تو وہاں سے پانی کے بجائے کالا پانی نکلے گا وہ چڑھتے تھے اس بات سے مالک ہمیں پیاس لگی ہے ہمیں پانی چاہیے ہم یہاں پہ تین سے چار فٹ کھڑا کرتے ہیں اور اس میں سے کالا پانی نکلنے لگ جاتا ہے جس سے بو آتی ہے ہمیں یہ نہیں چاہیے ادراک نہ ہو تو نعمت بھی زہمت نظر آتی ہے ادراک اور معرفت نہ ہو تو رحمت بھی آپ کو زہمت نظر آتی ہے ادراک اور معرفت نہ ہو تو آئی بھی کامیابی بھی مشکل کے خوتے میں چھپی بھی نظر آتی ہے لہذا آپ اس سے دھور بھاگتے ہیں اور جب ان کو اندازہ ہوا کہ یہی جو کالا پانی ہے یہی تو جانی ہے اسی میں تو ساری کامیابی کی نشانی ہے اس میں دولت ہے پیسہ ہے تو اسی سہرہ میں چھپے ہوئے لوگ محلوں کو تعمیر کرنے میں لگ گئے اسی میں رہنے لگے بڑی بڑی نادر و نایاب اور شاندار گاڑیاں ان کے دروازے کے آگے کھڑی ہو گئیں کیونکہ کالے پانی سے وہ کچھ مل چکا تھا جو شاید سادہ پانی میں نہیں تھا یہ پھر سے بتا رہا ہوں کبھی مشلی کی اُلٹی کبھی زمین سے نکلنے والا کالا پانی کبھی درہ کو لگ جانے والا کیڑا اور کبھی کچھ انہی چیزوں میں چھپی ہیں آپ کی خاموشیاں اور انہی خاموشیاں میں چھپی ہیں آپ کی چیختی ہوئی کامیابیاں ان سے بھاگنا نہیں ہے بدبو کو خوشبو میں بدلنا ہے ایک منٹور کی ضرورت ہے ایک مرشد کی ضرورت ہے ایک استاد کی ضرورت ہے جو آپ کو کہیں نہ کہیں مل جائے اور اگر وہ آپ کو مل جائے دنیا کو جہاں آپ کے اندر بو نظر آ رہی ہوگی اس کو خوشبو نظر آ رہی ہوگی دنیا کو جب آپ کے اندر کیڑے نظر آ رہے ہوں گے اس کو اودھ اور اس کی خوشبو نظر آ رہی ہوگی اور دنیا کو جب آپ میں صرف کالا پانی نظر آ رہا ہوگا اس کے لیے وہ خزانہ ہوگا جس کی قیمت پہت زیادہ ہے اپنے ایک ایسے مرشد کو تلاش کریں اور اگر نہ پا سکیں تو خود اپنی اصلاح کرنے میں رات دن لگ جائیں یہ آپ کی کامیابی کا ایک ایسا خزانہ ہے ایک ایسی لاکھوں کی بات ہے جو آپ نے سیف کر لی ریکارڈ کر دی اور اپنے پاس سجائے رکھی مجھے لگتا ہے کہ ہر بری چیز آپ کو خوشی کا پیغام دے گی جھندا ہلا ہلا کے لہرہ لہرہ کے آپ کو بتائے گی کہ میں خدا کی طرف سے دیوی وہ مشکل ہوں جس کے ساتھ آسانی ہے یہ تو خدا کہتا ہے وَإِنَّ مَالْ أُسْرِ يُسْرَ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے کالے پانی کے ساتھ تیل ہے اور اسی طرح فروٹ جب سخت ہارڈ شیپ میں ہوتا ہے آپ اس کو چیرہ لگا کے کٹتے ہیں تو بہت ہی ٹیسٹ فل فلیور فل نکلتا ہے ایسی انسان بڑا ہارڈ ہوتا ہے میکنہ جب اس کو مشکلات اپنے جکڑے میں لیتی ہیں دباتی ہیں دبوشتی ہیں تکلیف میں ڈالتی ہیں تو جو اس کا جوس نکلتا ہے وہ اس کا فلیور ہوتا ہے اور فلیور کو تو لوگ پسند کرتے ہیں جس کی جو ریکوائیمنٹ ہوتی ہے جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اس کو چکلیا کرتا ہے وہ اس کو رکھ لیا کرتا ہے وہ اس کو پسند کر لیا کرتا ہے لہٰذا مشکلات جب آپ کا جوس نکال دیں فلیور نکال دیں تو پریشان نہیں ہونے ابھی تو آپ کی قیمت لگنے والی ہے ابھی تو آپ کا ٹیسٹ بننے والا ہے ابھی تو آپ کی پہچان بننے والی ہے ابھی تو آپ king of fruit بننے والے ہیں یاد رکھئے گا دنیا میں سب سے زیادہ پیسے جانے والا سب سے زیادہ shake کیا جانے والا پھل عام ہے ملشک پیتے ہیں نا تو جو میتھا زیادہ ہوتا ہے fruitful اور juiceful زیادہ ہوتا ہے اس کو بڑا shake کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں سے بڑے خزانے نکلتے ہیں اور بڑی قیمتی اور بڑی tasteful چیزیں نکلتی ہیں آپ کو بھی ہلایا جائے گا جو جوڑا جائے گا کیونکہ خدا نے آپ کے اندر بہت ساری صلاحیت ہے